ہیلو ڈائیس جس nam دیکھ رہاں مسٹر و آوالٹٹ سو آج میں آپ کو دبردست الڈٹ کرنا والا ہوں آج میں آپ کے لئے سکالشپ لے کر آئے ہوں وہ بھی سیف سکالشپ میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتا ہوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو سیف سکالشپ میں اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی یونیویسٹی ہے جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں مطلب آپ کون کون سی یونیویسٹی والے اس سکالشپ میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پہ لکھا ہوگا کہ سیریل نمبر 123 مطلب یہاں پہ پہلی پہلی یونیسٹی آگر خان میٹیکل یونیسٹی سہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیرہ یونیسٹی ہے بلکستان یونیسٹی ہے سہی جس یونیسٹی میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنا نام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ نیچے آئیں گے تقریبا یہاں پہ جو سندھ میں جتنی بھی یونیسٹی ہے ایٹی نائن مطلب جتنی بھی ایٹی نائن یونیسٹی ہے وہ اسٹڈنٹس میں اسکاریشن میں اپلائے کر سکتے ہیں صحیح تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے اپلائے کر دینا ہے صحیح تو اس کی جو لنک ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکریشن میں دے دوں گا don't worry about it صحیح اوکے جیسی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اس کا جو فارم ہے وہ اپن ہو جائے گا آپ کے سامنے صحیح تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ اوپر گورنمنٹ اپس انڈ کولیج ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ ایڈوکیشنل انڈاؤنمنٹ فنڈ ریجیسٹریشن وائیڈ ٹرسٹ ڈیڈ نمبر یہاں پہ لکھا ہو ہے اوکے تو اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمی�� تو اب لکھا ہوئے کہ پرس خستos car بعض یہ بات کہاں رہا ہوں کہا رہا ہوں جنڈر آپ کو کہہ کرنا ہے جنڈر لٹھنا ہے آپ میل ہیں فی مل جو بھی ہیں آپ کو وہ لٹھنا ہے فارسپوسکیں کیا کروں گا ہے اس بات سے آپ کو آپ کا جس ننبر ہے آپ کو لٹھنا ہے صحیح اس کے بعد یہ بات کا کہہ رہا ہے کہ ای میل اڈریس آپ نے کیا کرنی یہ آپ کی تو ای میل اڈریس ہے آپ کو لٹھ دینا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں کہاں اپنی speed ڈسٹرک سے بلانک کرتا ہے کون اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیا اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ موبال نمبر آپ کو جو موبال نمبر لکھ لیا ہے اوکے تو میں نے یہاں پر مبال نمبر لکھلیا اس کے بعد artist کہہ رہا ہے کہ 취 steak contact Спасибо갔)" یہاں پہ آپ کا جو nمر ہے آپ کی جو Coll besch کی مبائل نمبر. آپ کو ایک لکنا ہے صحیح تو فرص اپو میرے جاں پہ لکھ لیا ہاں پہ یہاں نمبر صحیح اوکے لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو یہاں پہ وہ نمبر لکھنا ہے جو الٹرنیٹ ناو ہو الٹرنیٹ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ وہ نمبر لکھیں گے جو نمبر آپ کا چینڈ ناو مطلب ایک سن دوسری سن پر کنورڈ ناو جیسے کہ میرے سن میں جیس صحیح تو وہ زونگ میں کنورڈ ناو مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کنورڈ نمبر جہاں پہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ Of passport s这么 شایست photo آپ کو کیا کرنی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نیسٹ کے اوپر کلک کریں تو میں اپلوڈ تصور کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو اکی میں نے کہا کیا میں کیا میں اپنی پروفائل فوٹو مطلب پاسپورٹ سے فوٹو اپلوڈ کی اور میں نیکسٹ کے اوپر کلک کیا تو اس کا جو سیکنڈ اسٹرے پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اکیڈمک انفرمیشن اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو اکیڈمک انفرمیشن ہے آپ کو وہ لکھ دینا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپلائے اس یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے آپ جیسے ہی اپلائے اس پہ کلک کریں گے جہاں پہ کہہ رہا ہے ہے اور شروع ہے کہ فریش کینڈڈٹر آپ نے کیا کرنا ہے فریش کیڑنا ہے پہ اس کے بعد یہاں پہ کسی رہا ہے کہ ریجسٹریشن نمبر what میں ڈیسٹریشن化 میں ڈیسٹریشن look کیا ہے یہاں پہ سیمپلی آپ کو برانا نہیں ہے تمبل یہاں پہ کوئنٹی رول نمبر ہے آپ کو وہ لکھ دینا ہے آپ کو و�ک بھرک مصاف اللہ میں نے یہاں پہ رول بہر kicking اپنا پہ فر سپورٹ میں نے اپنا لوگ بہر Loop تم ان کیا اپنا لوگنٹ نمبر لکھنا ہے آپ کو کہہ کرنا ہے یونیورسٹری ریجسٹریشن نمبر پہ آپ کو آپ کا جورل نمبر ہے آپ کو وہ لکنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں آپ ایڈمیشن آپ کی جو ایڈمیشن ہے وہ کب ہوئی ہے آپ کو وہ لکنا ہے فار سپوز میری ایڈمیشن ہوئی ہے 2023 میں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا 2023 میں نے اس پہ پر کلک کر دیا سید پہ کہہ رہا ہے کہ نیکس سے دے میں لم آف یونیورسٹری اینڈیسٹری ڈاؤ یونیورسٹری آپ حصین کر دینا ہے آپہ یونیورسٹری اے پی necesita اپلائے کر سکتے ہیں اوکے فارسپورد میں یہاں پہ اپلائے کرتا ہوں کہ میں ہم کس اپلائے کر رہے ہیں میں نے وہ سیلکٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ڈیسی پلین آپ نے کہا کرنا اس ڈیسی پلین کو پر کلک کریں گے ڈیسی پلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی ڈپارٹمنٹ میں سٹڈی کر رہے ہیں اگر آپ فارسپورد اپلائے کر رہے ہیں لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے صحیح آپ کو وہ سیلکٹ کر دینا ہے فارسپورد میں کہہ رہا ہوں کیا سوشل سائنس اب سوشل سائنس میں جو بھی آپ بی ایس کرتے ہیں نا بی ایس کا مطلب یہ ہے یہ میں آپ کو اسٹر بائی اسٹر بتاتا ہوں ایک ایک صحیح ہے اوکے تو یہ دیکھیں فرس میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ انجینئر کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹر بپر کلک کر رہے ہیں اگر آپ بی ایا کر رہے ہیں کو واصلہ بکلک کر رہے ہیں آپ اسٹر بپرoo کریں اگر آپ آپ کیا پینٹس داریٹہ پوک کر رہہے ہیں پر حقات کینے کیمیکل انجینئر کریں جو بھی انجینئر کریں فرس پیس Heilے سالات آپ نے کیا کرنا ہے سمبل اس کو پر کلک کرنے اگر آپ اینت ا میں بھی کر رہے ہمیں اب آپ اس کو پر کلک کریں گے سو ہب یہاں میں میڈیکل اگر بی 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 ایس کر رہے ہیں کسی سبجیکٹ میں سبخر سبب بی ایس فیزیکس میں کہہ رہے ہیں بی ایسієerapی پر بریز کی میسٹری ہ necklace میں کہ رہی ہیں behold emp … یہاں پہ کٹی کر رہی ہے سوشل سینس پر سائنس پر کٹ کر دینا ہے بی اس کی میسٹری میں میں کٹی کروں گا wasasilمیس پر پر بھی اسوشل ост璧ی سے ہے اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ گریڈنگ یا دیکھیں سیلیکٹ گریڈنگ سسٹم آپ نے کہا گناہ اس کو اوپر کلک کر دیں گے آپ کی یونیوریسٹی میں کون سا سسٹم ہے جی پی اے پرسنٹیج ہے فسٹیئر کے اسٹوڈنٹ ہے اگر آپ فسٹیئر کے اسٹوڈنٹ ہے آپ کیا کریں گے سپلی فسٹیئر کے اسٹوڈنٹ پہ کلک کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیو ایڈمیشن ہوئی ہے آپ اندرام کلٹ کر رہا ہوں بہت سارے جی پی اے سسٹم بہت سارے سامجانہی میں جی پی ہے اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہی کہ جی پی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کیا کرنا ہے تمہاری اس پر ٹی میری میری سمجھوم را tiesپر اے پر کہ اس کو کلٹ کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کے جھنمی آجند کر رہا ہے آپ کیا کرنگے اس نیکس کے اوپر قلٹ کر رہے ہیں اگر آپ تک شک کے اس کے بعد یہاں پھی کہا رہا ہے اس کا جو تھرڈ اسٹے پر فیملی ڈیٹیل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شہو رہا ہے فیملی ڈیٹیل یہاں پہ کہا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کہا رہا ہے کہ سیلیکٹ ریلیشن صحیح آپ نے کہا گا میں سیلیکٹ ریلیشن کے اوپر کلک کریں گے اس کے مقدم کل کریں جس pack analyze پہ کل کریں گے صرف صفح اللہ میں یا لکھ لیا کہ ڈیا کہ کہ پھر رہا ہے کہ فیملی ڈیٹیل آپ کو لکھ دی QUE違ی نہیں ہے میں Princess diy اپنے بھائی کی ایج اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سیلک مارشل اسٹیٹرس اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مارشل اسٹیٹرس لکھ دینا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کے اوپر کلک کروں گا فارسپورٹ سنگل ہے تو میں کیا کروں گا سنگل پہ کلک کروں گا اوپیشن کیا کرتا ہے آپ کا بھائی آپ کو وہ لکھتے لائے فارسپورٹ میں نے جہاں پہ لکھ لیا کہ وہ جب لیس ہے میں نے کہا جب لیس لکھا ہے وہ جہاں پہ میں نے لکھ لیا کہ مل اس کے بعد میں کیا کروں گا ایڈ میمبر کے اوپر کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو فرسٹ فیملی میمبر ہے وہ یہاں پہ فیل ہو چکا ہے ہو چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ کیا کریں گے دوسرا جو آپ کی جو مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے آپ آپ کے تنے بہن بھائی ہیں اسٹے بھائی اسٹے آپ کو وہ فلک کر دینے فارسپورٹ آپ پہ جو بھائی ہیں وہ چارے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ کی چار بھائی ہیں ان کی ڈیٹیل دینے لئے ہیں صحیح ان کا نام لکھیں گے اس کی ایج لکھیں گے کیا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ ساری جو انفرمیشن ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اگر آپ کی تھری سسٹر ایسا یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ سسٹر اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نیم آپ کو سسٹر کا نیم لکھنا ہے ایج لکھنا ہے سسٹر کی آرکیپیشن لکھنا ہے کیا کرتا ہے آپ کی سسٹر ایڈ میمبر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ میمبر کے اوپر کلک کر دینا فارسپوز میں نے لکھ لیا کہ اوکے تو میں نے فارسپوز میں اپنے دوسرے بھائی کا نام یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے نیچے شو ہو جائے گا اس کا نام میں نے فارسپوز میں نے لکھ لیا کہ ایج لی اس کی حمل جا ہے میں نے فارسپوز میں نے لکھ لیا فارمر لکھ لیا کے سامن سے کی آئی تو میں نے لکھ لیا فررو کلک کروں گا میں نے لکھ لیا سن لکھ لیا اس کے بعد میں جاہاں پہ میں قرار بھی یہاں شو ہوا رہا ہے رہا ہے کہ ایڈ میمبر میں کیا کرنا سمپلی ایڈ میمبر کے اوپر کلک کروں گا مارشل جاناً میں لکھ لیا سنگلے میں ہوں들 کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو detail ہے وہ step by step fill ہو رہی ہے یہ دیکھیں first year second آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جتنے بھائی ہیں آپ کی جلدی بہن ہیں آپ کو وہ ساری detail ہیں جہاں پہ mention کر دینی ہے یہاں پہ آپ اپنے آپ کے جو father ہے آپ کو اس کی بھی mention کر دینی ہے آپ کی جو mother ہے آپ کو اس کی بھی detail mention کر دینی ہے جیسے یہ پہلے step آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ show ہو رہا ہے کہ ے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی نیکسٹ کس دوسری بہتر کی ڈیٹل دیتے دیتا دی تو آپ کے گھر میں جب ایک بہتر بہت ہے مصلت ہے ederہ مضرت اس کو کہہ رہا ہوں سبل آپ کو وہ دیٹل دیر انہی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے تضبائی اس کی ڈیٹل دی رہے ہیں آپ کے اپنی بہتر کے دی ٹیٹل دی 3 کے 일본 جس six اس کا نیک پر اس ٹپ ہے کہ یہاں پر یہاں پہ ک gazے رہا ہے کہ vanρωس کی اگری رہے ہیں کہ پھائے دے ذکھیں کہ آپ کے رہے ہیں کھاں پھائے کہ ہمیں اس کی جو ہمیں وپای ہمیں پہ دینے آپ کی جو فائدر ہنے ہیں جہاں پہ لیکم چوار کو پہنچن ہوا ہے تو آپ کی یہ cous RED an کو سیلری ملتی ہے پنچن ملتی ہے یا ادھر فارسپوز اگر آپ کے جو ابو ہے اگر فارم رہے فارسپوز تو میں کیا کروں گا جہاں پہ ادھر لکھوں گا تو جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انیوال انکم آپ کے فادر کی پورے سال کی آپ کو وہ لکھ لینے ہیں فارسپوز میں نے جہاں پہ لکھ لی کہ کفٹی تھاؤزن میں نے جہاں پہ لکھ لی اس کے بعد جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مدر انکم ڈی ٹیٹل آپ نے کیا کرنی آپ کی جو مدر ہے اس کی ڈی ٹیٹل لکھ لی ہے پروفیشنل کیا کرتے ہیں فارسپوز میں نے یہاں پہ لکھ لیا کہ میری جو معم ہے مطلب ہے جو مدر ہے میں نے یہاں پہ لکھے اگر کوئی پچھ نہیں کرتی مطلب ہاؤس وارٹ ہے تو آپ کے کریں گے ہاؤس وارٹ لکھیں گے فارسپوز میری مدر ہے تیچر میں نے یہاں پہ تیچر لکھا یہاں پہ سیلری کر رہا developmental ملتی ہیں پنچن ملتی ہیں 41 کو ، سلیریئے لکھتے ہیں اس کو کو دfort کہہ رہا ہے shape AMどういう Spirit income disagree吗 کر رہا ہے کہ اچھا sont sur Like جو برادر ہیں پروفیشنگ سہائے فارسبر میں نے جہاں پر لکھ Truck کہ وہ بھی فارمر ہے تو میں نے یہاں پہ فارمر لکھ لیا اب سیلری ملتی ہے ان کو مینشن ملتی ہے ادھر ملتی ہے میں نے یہاں پہ ادھر لکھ لیا کیونکہ ان کو سیلری اگرہ نہیں ملتی وہ فارمر ہے جسٹ تو یہاں پہ انکم یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ انکم یہاں پہ لکھ لیں کہ فورٹی تھاؤزل اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے کہ سسٹر انکم ڈیٹل آپ کی جو سسٹر ہے اس کی جو انکم ہے آپ کو وہ ڈیٹیل دے دیں گی پہ ہوگئی تو اگر اسٹیڈی کرتی ہیں تو آپ سیمپلی یہاں پہ پروفیشنل اسٹیڈی کریں گے بتاتا ہوں اسٹیڈی کرتے ہیں تو میں یہاں میں اسٹیڈی لکھ لیا اب کوئی سورس اگر انکم اگرہ کرتی ہیں انکم ملتی اگر نہیں ملتی ہے جس اسٹیڈی کرتی آپ ادھر کے اور ایک کریں گے ان ایونال انکم کتنی اگر نہیں ہے تو آپ زیرے زیرے لکھیں گے اس کے سپورٹ کرتا ہے آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں یہاں پر پروفیشنل کیا کرتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو فارس پر میں نے یہاں پر لکھ لیا کہ وہ آرمی میں ہے تو میں نے آرمی میں لکھا سیلری اس کو کیا ملتی ہے سیلری ملتی ہے اگر پینچن ملتی ہے پینچن رکھیں گے کتنی پر منت انجور انکم ہے فارس پر میں نے یہاں پر لکھ لیا 40,000 ملتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل جو آپ کا جو quiénشک بن رہے ہیں یہاں پر نیچے شروع ہو رہا ہے ایسا ہی ہے مطلب 2 Lacs مطلب آپ کے جو گھر میں جتنے بھی کماتے ہیں اپنے کردیں، اس کے پاس پر ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے نیچ پر کلک کریں گے جیسے کلک کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیچ سٹے پر آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا مجھے تو میں اس کے ساتھ کلک کروں گا میں اس کے ساتھ کلک کروں گے ڈیسے کلک کروں گا میں اپنے اس کو کلک کروں گا تو اس کے ساتھ کلک کریں گے تو جیسے انڈیکس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو یہ والا جو اسٹری پہ وہ کمپلی ہو جائے گا اور جو آپ کا جو فارم ہے وہ بھی سمیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ سیف اسکالشن میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا اگر آپ نے اپلائے کر لیا ہے تو اگر آپ اپنا اسٹریڈس چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ گوگل پہ آئے جائیں گے سی اوکے تو جہاں پہ آپ کیا کریں گے جہاں پہ آپ سیف لکھیں گے اگر آپ نے اپلائے کر لیا ہے آپ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو آپ اپلائے آن لائن فارس ہے اس کا کلک کریں گے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو میں اس کو ڈیکسٹر سائز فوٹو کر دیتا ہوں تو میں نے یہ کر لیا جیسے آپ یہ جہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ آپ سیمپلی کیا کریں گے کیوں پہ سالت ہے اس کو اوپر کلک کریں گے تو wtf ہوں تو آپ کا جو اسٹیٹس سے وہ بھی چیک ہو جائے گا آپ نے سمپلی کہہ کرنا ہے آپ میں وہاں پر سین ایسی نبا لکھنا ہے اور آپ وہاں پر اپنا موبائل نبا لکھیں گے جیسے آپ وہ لکھیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے اپنے سمپلی اس تری ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا جو فارم ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی لنک میں ڈسکریپشن دے دوری تو اس طریقے سے آپ سے اپلائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے ہوگی اور اچھی لگئے تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تب تک کے لئے تینکیو بائی بائی اللہ حافظ